اسلام علیکم ڈیسٹوریرنٹس مائی نیم اس محمد مہین نیم فرم پاس ایڈکیشن سسٹم آج کی اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ پی ایف کی طرف سے جو پروگرام نانس کیے گئے ہیں ان کے بارے میں جو ہے وہ کمپلیٹ انفرمیشن شیئر کریں گے تو آپ نے اس ویڈیو کا جو ہے وہ اینڈ تک لازمی دیکھنا ہے پی ایف جو ہمارے پاس ہر سال کے کچھ پروگرام جو ہمارے پاس اوفر کرتا ہے اس کے اندر ہمارے ائر فورس کے کافی زیادہ ڈیفرن اس کے اندر اپلائے کرنے کا طریقہ جو ہے وہ کس طریقے سے کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ڈیفرنٹ انفرمیشن جو آپ کو ساتھ شیئر کریں گے تو اس کی جو آن لائن جسٹریشن آس کا جو آغاز کر دیا گیا ہے مطبع سکس اپرل سے تیرہ اپلائے کر سکتے ہیں اس کی ساتھ پورٹل بھی آپ کو دیا گیا اس کے اوپر آپ جا کے ایزیل اس کو اپلائے بھی کر سکتے ہیں تھرٹین اپرل کے بعد آپ کے جائز در سے انمیشن وغیرہ فلوز ہونے گا اور اس کے اندر دوبار فائٹ ہوئے رہے ہیں وہ اس کے اندر اپلائے نہیں کر سکتے اور اس کے اندر یہ ہے کہ مطلب آپ ڈیفرنٹ اس کے پروگرامز مار پاس آ رہے تھے اس میں سب سے پہلے مار پاس جو آتا ہے مار پاس آتا ہے جی ڈی پائلٹ اگر ہمیں جی ڈی پائلٹ کے لیے اپلائے کرنا ہے تو اس کے لیے کم از کم آپ کی جو ایج ہے وہ سکسٹین ڈو ٹوانٹی ایرز ہے وہ لازمی ہونے چاہیے اور آپ کی نیشنلیٹی پاکستان کی ہونے چاہیے مارشل سیٹس آپ کا ان کی اندر آپ کے کم سے کم جہاں وہ سکتی پرسنٹ مال سکھیں تو آپ نے کیا تو آپ کی پریمیڈ یہاں کمپیٹر سائنس آپ کے فیزکس کے ساتھ یہاں کے ساتھ کیا تو سکریم اٹھ اگر کھạnا ہم نے پیس اور اگر آر پاس فور ایرز کا آتا ہے ہمارے پاس ہمارے پاس ایراناٹیکل انجینئرنگ کورس آتا ہے اس کے اندر بھی آپ کی جو ایج ہے آپ کے پاس 16 تو 12 22 years ہمارے پاس اس کی ایج ہوتی ہے اور اس کے پاس اس کی نیشنیٹی جو ہے وہ بھی پاکستان کی انہیں چاہیے مارشل سٹرٹس اور ہائٹس کی 5.4 جو ہے اس کے اندر لازمی ہونے چاہیے آپ کی اور اس کے اندر بھی کولیمکیشن آپ کی 65 پرسنٹیج ہونی چاہیے فسی پری میڈیکل پری انجینری وغیرہ کے اندر اور اس کے اندر ڈیفرنٹ پروگرام جیسے ای لیول وغیرہ اگر سٹوڈنٹس ہیں یا ڈی ای ڈیپلومہ وغیرہ انہوں نے کیا ہوئے تو اس کے اندر بھی کم سے کم آپ کے 65% کے لازمی نمبر ہونے چاہیے اور اس کا بھی جو آپ کا ٹریننگ پیریڈ ہمارے پاس ہو جاتا ہے وہ بھی اس کا 4 years کا آتا ہے اس کے بعد اس کا 3 ایر فورس ڈیفنس کوئرس اس کے اندر آپ کی جو ایج آپ کی 62 years ہوتی ہے اور اس میں آپ کی نیشنیلیٹی جو ہے وہ بھی آپ کی پاکستان کیوں نہیں چاہیے مارشل سیٹس آپ کا انمریڈ 5.4 inch یعنی 163 سینٹی میٹر آپ کی جو ہے ہائٹ ہونی چاہیے اور اس کے اندر بھی آپ کی آپ کے پاس جو آپ کا بندہ ٹوٹل وہ کم از کم 60% تک جو اس کے اندر لازمی ہونا چاہیے اس کے اندر بھی جو آپ کے پاس فسی پری میڈیکل ولی آجاتے ہیں اور آئیسیس ولی بھی اپلائی کر سکتے ہیں اس کے اندر اس کے پاس جو ای لیول میں نہیں ہے اس میں آپ کی فیزکس کمپیوٹرز میت اور بائیولوجی ہیں وہ لازمی نیش کے دل ہونی چاہیے اور فیزکس اور سٹیٹس یا میت کے ساتھ جو لازمی نیش چاہیے اور کمپیوٹر سائنس اور بائیولوجی مارے مطلب پری میڈیکل بغیرہ جو ہیں ان کے لئے بائیولوجی بغیرہ آجاتی ہے مار پاس اسی طرح جو مار پاس تھرڈ پر مار پاس آتا ہے وہ ادھا مار پاس ایڈمینٹ سپیشل ڈیوٹی کورس اس کے اندر بھی ایج آپ کی سکٹی ٹو ٹویٹی ٹوئیئرز ہونی چاہیے اور میل آپ کی مطلب سیٹیزن آپ کی جو ہے وہ پاکستان کی ہونی چاہیئے انشریٹی اور میل ہونا چاہیے آپ کا جانڈر بھی اس کے بعد مارچل سٹیٹس آپ کا انمریٹ اور سکٹی پرسند تک اپس کا جو ہے وہ اگریٹ اس میں ہونا چاہیے اگر کچھ ٹوڈنٹس جو ہے وہ مطلب اپس پر جو ہے وہ ان کے لئے نہیں ہوئے اور اس کے علاوہ فسٹیر کی بیس پر جو ہے وہ بھی اپلائی کر سکتے ہیں اگر سیکنڈیر کاؤنٹ کرزلڈ ابھی نہیں ہے نانس کیا گیا تو اس کے بعد مار پاس آتا ہے ون فائل لوگیٹک سکورس اس کے اندر بھی آپ کی ایلیمٹ جو ہے وہ سکٹی پاکستان کی جانڈر آپ کا میل ہونا چاہیے اور آپ کے مارچل سٹیٹس ہے وہ انمریٹ مطلب انمریٹ ہیں وہ بھی اس کے اندر اپلائے کر سکتے ہیں انمریٹ لوگ نے وہ نہیں اپلائے کر سکتے ہیں اس کے اندر بھی سیم بیٹریز آپ کا اوپر ہو جس طرح ریٹیریہ وغیرہ ہے وہ ہی آپ کی ہونی چاہیے اس کے اندر بھی اب فوٹ پر جو مار پاس آتا ہے ایلیمٹ برانچ اس کے اندر بھی ایج آپ کی پاس آتا ہے وہ ٹرٹی ون سے ٹرٹی ایرز تک ہونی چاہیے آپ کے مطلب اگر آپ نے اس کو میچ کرنا ہے اور آپ کی ٹرٹی ون سے ٹرٹی ایرز تک ایج آپ کی لیمٹ اس میں ہوگی اس کے بعد پاکستان کی ہونی چاہیے اور آپ کا رینگ جو ہے وہ پائلٹ آفیسر یا فلائنگ آفیسر تک جو ہونی چاہیے اس کے اندر اور آپ کی جو ہائٹ ہے یہ بھی آپ کی فائی پائنٹ ٹو نیچ اور اس میں جو آپ کی qualification آجاتی ہے وہ آپ کی ہونی چاہیے 60% تک اس کے بعد management sciences mba جو آپ نے اس میں کیا ہوا ہے artificial intelligence کی ہوئی ہے تو اس کے وہ courses بغیرہ اگر آپ نے گئے یا degree use کی ہوئی ہے تو وہ آپ کی جو اس میں لازمی ہونی چاہیے اور اس میں آپ کا cgpa جو آپ کا 2.5 سے 4 cgpa تک جو آپ اس کے اندر تب ہی آپ کا admission اس کے اندر لے سکتے ہیں اور اس کا training period جو آپ کا 24 weeks تک ہوتا ہے اس میں next جو ہمار پاس آتا ہے admin and special duty course اس کے اندر بھی آپ کی a limit to 30 years of clear اور اس میں آپ کی nationality پاکستان کی martial status آپ کا unmarried merit دون ہو جائے اس میں چل جاتے ہیں آپ کے اس کے بعد آپ کی high gear 5.4 inch اور rank flying officer تک ہونا چاہیے اس کے لیے بھی جو آپ کی qualification بچولر of science سبجیکٹس ہونی چاہیے 4 years کی اس کے علاوہ بھی ایس civil engineering کا آپ نے کیا ہوا یا civil جو اب یہ آپ کا civil میں ہوتا ہے اور اس کے سیکنڈ وی ایس میں مطلب کم از کم آپ نے کیا ہو اگر foreign country وغیرہ سے کیا اس کے لیے تو وہ بھی اس کے لیے کر سکتے ہیں آپ اپلائے اس کے بعد ہم آپ پاس آتا ہے Logitech branch اس کی اس میں بھی آپ کی a limit 18 to 30 years جو ہونی چاہیے اس میں اور آپ کی nationality پاکستان کی اسی طرح martial status جائے آپ کا married and married donor چل جائیں گے اس کے لیے اور rank اور آپ کی جو flying ہوں کی زیادہ وہ باقی properties کی رہے آپ کی آجاتی اس میں اور qualification یہ ہے کہ آپ نے اس کے لیے masters کیا ہو بی بی اے اگر آپ نے کیا وہ اس کے لیے چل جائے گا ایم بی اے چل سکتا ہے اس کے لیے مارکٹنگ finance اور یہ کچھ courses بغیرہ جہاں یہاں پہ دیئے گئے ہیں اس کے لیے یہاں سے دیکھ بھی سکتے ہیں اس کے اندر اور یہ اس کی آپ کی جو training period ہے وہ آپ پاس 24 weeks کا جتا ہے اس کے پاس بھی اب نیسٹ وی آمار پاس اس کی آتی ہے IT branch کے related اس میں بھی آپ کی جو age limit ہے وہ 18 to 30 years اور آپ کی male citizen آپ ہونے چاہیے پاکستان کی nationality کے ذریعے اور اس کے لیے آپ کا جو marital status ہے merit and marriage میں بھی دونوں چل جائیں گے اور height آپ کی 5.4 inch یعنی 163 cm rank آپ کا flying officer اور اس کے لیے آپ کو master کا کرنا جائے ہو اس کے لیے مطلب جیسے mse اگر آپ نے کیا mse bse کیا کمپیٹر سائنس میں کیا بھی یہ simple ms آپ نے soft engineering کر کیا اس کے علاوہ ڈپلوما وغیرہ اگر آپ نے کوئی کیا ہو بھی اس میں چل جائے گا لیکن یہ ہے کہ آپ نے two point c gpa جو آپ کا اس کے لیے لازمی ہونا چاہیے تب بھی آپ اس کے اندر اپلائی اس لیے کر سکتے ہیں اور اس کا بھی training period ہمارے پاس 24 weeks کے اندر آتا ہے اب last پر ہمارے پاس کچھ یہ جو ہے اس کے account branch قاجت ہے اس میں بھی آپ کی age to 30 years تک جو ہے وہ ہونی چاہیے اور nationality پاکستان کی اسی طرح جو آپ کا master status and merits میں دونوں چل جائیں گے اور آپ کی qualification جو ہے وہ آپ کی ہونی چاہیے اس میں بی ایس ہونا چاہیے بی کم کیا ہو بی بی بھی چل سکتے ہیں اس میں بی ایس کومرس وغیرہ finance وغیرہ کے لیے جیس اور اس میں آپ کا کم از کم c gpa جاہا وہ جو آپ کا accounting وغیرہ میں 2.5 c gp جاہا وہ لازمی رہا چاہیے اور overall آپ کی 60% جاہا ہو اس میں لازمی رہا چاہیے اور اس کا training period جا ہمارے پاس آتا ہے 24 weeks اب اس کے اندر جاہا ہے الیجی بیریٹی کریٹریہ وغیرہ جاہا ہو اس کے اندر دیکھ لیتے ہیں کہ کس کس طریقے سے ہم اس کے اندر اپلائے کر سکتے ہیں اگر آپ نے test اس کا دوبارہ مطلب اگر آپ نے ایک test دیا ہوا ہے تو آپ اس کے اندر نہیں اپلائے کر سکتے تو آپ دوبارہ سے اس کا دو دفعہ لیا جاتا ہے ہمارے پاس ایک جب ہو جائے اب اوپن ہوئے ہیں ویسے پچھلے سال مارچ وغیرہ میں اوپن ہوئے تھے اس کے اب نیسٹ یا سبتمبر کے مطلب میں جائے وہ دوبارہ اس کے کورس کا باز کیا جائے گا تو کچھ وہ اب بھی اپلائے کر سکتے ہیں اس کے اندر مطلب فیمیلز کانڈیڈیٹس کا بھی اس میں ملتا ہے فیمیلز کانڈیڈیٹس پرسیجرز کا یہ ہے کہ اگر آپ نے جی ڈی آفیس سے کرنا ہے تو آپ کا انگلیش اور فیزکس کا جی ہے وہ ٹیسٹ ہوگا اس کے اندر اس کے بعد آپ کی ایڈیو نیڈکل انجینئنگ جی ہے اس کے اندر آپ کا انگلیش فیزکس اور میتھ آئے گا سی سی تری ہمارا کا ساتھ ہے اس کے بعد آپ کا اکیڈمک ٹیسٹ یا وہ ہی ہوگا اس کے اندر اس کے بعد مطلب کچھ انٹرویو بغیرہ آپ سے جہاں اس کے اندر اس کے اندر ہو جائے گی اب یہ کچھ آئی یونیورسٹیز جہاں پہ گیون ہے ان کے اندر آپ کا ٹیسٹ یا وہ لیا جا سکتا ہے جیسے ایپٹ آباد کے اندر آئے مہانسرہ روڈ پہ یہ کمپلیکس ہے جہاں پہ گیون ہے جون جون سے انسٹیٹوٹ جہاں پہ آپ کا ٹیسٹ پر جائد ہے لیا جائے گا اور اس کے اندر آپ اس لئے اپلائے بھی کر سکتے ہیں آپ کے اور یہ آپ کی جو ڈیٹیلز بغیرہ جہاں وہ یہاں پہ مینشن ہے آپ سیمپل یہاں سے اپلائے بھی کر سکتے ہیں اور www.joinpaf.gov.pk پہ آپ کا اپلائے کرنے کا طریقہ جہاں اس پہ دیا گیا ہے وہاں پہ آپ جا کے سمپلی اپنی ای میل ہو گیا جی ہے وہ اس کے اندر ڈالیں گے اور اپنا پاسورٹ جو ہم نے سیٹ کرنا ہے وہ کر کے سائن اپ کرلیں گے نیچ وہ پریسیجر جو آپ پاس اپلائے بھی آپ اس کے لئے کر سکتے ہیں تو یہ تمام چیزیں ہیں یہ مار پاس پی ایف پی ایف کورس کے اندر مار پاس مینشن ہے تو یہ ہمار پاس جو کورس ہے یہ مار پاس دوبارہ جو آپ ریپیٹ اگر آپ اگر آپ کا ٹیسٹ جا نہیں ہو پاتا تو اپنے اگر اس کو اگر اس کو ریپیٹ کروانا ہے تو آپ اس کو اگرسٹ یا سبتمبر کا مینے میں جایا وہ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ اس ٹیسٹ کی تیاری کرنا چاہتے ہیں یا کسی بھی اور جنیورسٹی وغیرہ کی ٹیسٹ کی تیاری کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لئے آپ کو ڈسکرپشن میں جا ایک نمبر مل جائے گا تو باہر سے آپ اس پر کنٹیکٹ کر کے تمام انفرمیشن ایٹری ٹیسٹ کے علیٹی انیورسٹی اس کے علیٹی تمام انفرمیشن جا ادھر سے لے سکتے ہیں اور ساتھ آپ کو ایک وڈس ایپ چینل ڈسکرپشن میں مل جائے اس کو آپ فولو کریں تاکہ آپ کو جائے امپورٹنٹ اپڈیٹس جاں وہ ساتھ اس کی ملتی رہیں گی جتنی بھی امپورٹنٹ اپڈیٹس آتی رہیں گے انیورسٹی کے علیٹی ٹیسٹ کے علیٹی وہ تمام انفرمیشن جا آپ کو ساتھ اس کی ملتی رہے گی آج کے لئے اتنا ہی اللہ حافظ